کیسے ہو دوستو آئے ہوپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بات کریں گے راستان پلس کونسٹیبل ریجلٹ کے بارے میں تو آپ کا ریجلٹ کب تک آئے گا کچھ وقتی بتا رہے ہیں کہ ریجلٹ کب آئے گا آج آئے گا پرسو آئے گا پہلے دن آئے گا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوستو میں آج اس ویڈیو میں آپ سبی بھائیوں اور بہنوں کو بتا دوں گا کہ ریجلٹ کب تک آئے گا آپ کا ریجلٹ جب بھی آئے گا تو میں آپ کو سوچنا دے دوں گا کہ ریجلٹ کب تک آئے گا تو میں اس ویڈیو میں آپ سبی بھائیوں کو یہ نوٹیس اپ ڈیٹ کر کے بتا رہا ہوں راستان پلس کونسٹیبل پر یہ نام کو لے کر جلد ہی انتظار ختم ہو سکتا ہے ان ریجلٹ کی سوچنا سب سے پہلے راستان پلس گورنمنٹ پر جا کر اپنا ریجلٹ چیک کر پائیں گے میڈیا ریپورٹ کے انصار راستان پلس ریکرمنٹ ایگزام شیل سے اے ڈی جی پی نے خطی طور پر کہا ہے کہ راستان پلس کونسٹیبل پرکشیا دو ہزار بائیس کا پرینام اسی سبتہ کسی بھی سمجھ جاری کیا جائے گا پی ای ٹی پرکشیا ستمبر دو ہزار بائیس کے پہلے یا دوسرے سبتہ میں ہوگی بتا دے کہ اس بڑتی ابھیان کے جریعے کل چونالی سو اٹیس پدوں کو بھرا جائے گا اس کے لئے قریباً اٹھارہ لاکھ سے زیادہ امیداروں نے آویدن کیا تھا آویدن راستان پلس کونسٹیبل بھرتی کو لے کر آخری اپ ڈیٹ چار جولائی کو آیا تھا جبکہ کوئی بھی راستان پلس کی آنسر جاری کی تھی اس کے بعد ساتھ جولائی تک ان آنسر کی خلاب آپتی کرنے کا موقع دیا تھا اب کونجی سے وہ مہینے کا سمجھ ہو چکا ہے ایسی میں اوبجیکشن کو لے کر پھر کے لئے لگوک پوری ہو چکی ہے تو دوستوں آپ کا ریجلٹ کبھی بھی آ سکتا ہے میں یہ نہیں کھیرا کہ ریجلٹ آج ہی آئے گا تو آپ کا ریجلٹ کبھی بھی آ سکتا ہے اسی سبتہ میں آپ کی ریجلٹ جاری ہونے کی پوری پوری سمبھا ہونا ہے دوستوں تو کچھ یوٹیوبر بتا رہے ہیں کہ ریجلٹ آج ہی آئے گا ابھی آئے گا پرسوں آئے گا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو گمراہ نہیں ہونا ہے تو آپ کو اپنی فیجیکل کی تیاری کرنی ہے کیونکہ ریجلٹ آتے ہی آپ کا سکتمر میں فیجیکل سٹارٹ ہونے والا ہے تو آپ کو گمراہ نہیں بننا ہے آپ کا ریجلٹ جلدی آنے کی پوری پوری سمبھا ہونا ہے تو دوستوں ویڈیو چلا گئے تو لائک اور شیئر کرنا جائے ہندوان دے ماترم